السلام علیکم میرے کاروباری دوستوں امید آپ سب خیلیت ساؤں گا میرا نام محمد عمر ہے ویڈیو کے آخر میں دوستوں سے ایک سوال ہوں گا اس کا جواب دوست کمنٹ میں دے دیں سب سے پہلے ایک بھائی کا سوال آیا ہے اس کے بارے میں میں نے سوچا سب دوستوں کو رحمائی کرنی کے لیے تو سوال یہ ہے کہ بھائی سارے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں السلام علیکم دوستوں میں ایک دوست کو سولور آٹھا چکی لگا کر دینا چاہتا ہوں میری رائے ہے پتھر والی جکی اور دوست کی رائے ہے چائنہ جکی چائنہ جکی کہلیں یا اکارا موڈل کہلیں یا گجرا والا جنہیوں ساری چائنہ میں آیا جاتا ہوں اس لیے صرف چکی کا کاروبار کرنے والے دوست تو اسے ان کے مخاطب ہو کر وہ مخلصانہ سوال کر رہے ہیں مشورہ چاہیے نمبر ایک ذائقہ وقت صحت اور بچت کے حساب سے چائنہ اور پتھر چکی میں یا ان کے آٹھے میں کیا فرق ہے پہلا سوال ہے ان کا اس کے اندر بھی چار سوال بنتے ہیں چار سے پانچ تو وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں یعنی کون سی چکی یا کس چکی کا آٹھا بہتر ہے اس کے بعد دوسرا سوال بنتے کی ہے کیا آمدنچہ حساب سے پتھر علی چکی چائنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی چائنہ والی چکی جو ہے وہ پتھر والی چکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر ذائقہ اور سہر میں پتھر والی چکی کا آٹھا بہتر ہے تو پھر لوگ اپنی سہر کا خیال رکھتے ہوئے پتھر والی چکی تو آٹھا کیوں استعمال نہیں کرتے سب سے بہلے بھائی کے پہلے سوال بھی بات کرتے ہیں کہ میں ایک دوست کو سولر کے آٹھا چکی لگا کر دینا جاتا ہوں میرے پہلے بھائی دیکھیں اگر آپ سولر کے آٹھا چکی لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو میرے وجہ یہ ہے کہ موسم خراب ہونے کی صورت میں یا موسم تبدیر ہونے کی صورت میں پارش کا موسم ہے یا کسی قسم کی موسم موسم کے اندر جو ہے وہ چینجنگ آ رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے جہاں بیجلی ہونے چاہیے جہاں پیٹر انجین ہونا چاہیے ٹریکٹر ہونا چاہیے جہاں بھی اور بیک اپ ہونا چاہیے جس سے آپ لوگوں کے دانے پیچھ کے لوگوں کو دے سکیں اگر آپ کہیں کہ نہیں یار میں کھیلہ سولر سے چلالوں گا اور لوگوں کی ملتمند رہیں گے ایک دفعہ جو گاہ کا آپ سے ٹوٹ گیا کشورہ سے خراب ہو گیا وہ دوبارہ نیچلی آپ کے پاس نہیں آتا اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ یار سولر کے ساتھ چھوٹا میٹر لگا لگا جائے پانچ ہاتھ پاورٹی موٹر میں چلالوں گا اس کے پر اچھی ایوری نہیں آتا آخر میں ایک اور سوال جو ہے وہ ڈسکس کریں گے نیچلی اس کے لئے ایک اور ویڈیو بنائیں گے اگر ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی کہ چھوٹی چیکیہ آتی ہے تیس نمبر اٹھارہ نمبر اور بہت سارے نمبروں کے لئے لگانی چاہیے کہ نہیں اس کے علاوہ بھائی نے دوسرا سوال جو ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ پتھر والی چکی ان کا مشورہ ہے اور دوست کا مشورہ ہے چائنا والی چکی کچھ ایفیٹس کچھ نقصانات پتھر والی چکی کے جس کے پتھر والی چکیاں تقریباً باندھو ہوئی چائنا والی چکی کے اندر بھی آپ پتھر والی چکی جیسا آٹا بنا سکتے ہیں پہلے سوال پر آتے ہیں اس کے اندر رونے سے زائکہ بوچھ ہے زائکہ کس کا اچھا ہے زائکہ جو ہے وہ چائنا والی چکی کا زیادہ بیٹس ہے ہماری بہنیں مائیں جو ہیں وہ آج کا زیادہ پسند گا تھے ہیں چائنا والی چکی کا آٹا آپ پوچھیں گے کہ پتھر والی چکی جو اس کا آٹا کیوں نہیں بیتر دیکھیں پتھر جو ہیں وہ دانس دن کے بعد آپ کو دوبارہ ان کی لائنز ہوگی رہا نکالی پڑھتی ہیں ان کے اندر سائٹ پہ موڈلیاں مانی ہوگی وہ نکالی پڑھتی ہیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا زہری سی بات ہے جو گرینڈ ہو رہا ہے پتھر آپس میں لاکھتے ایسر ہے اس کے جا کہاں پہ رہا ہے زہری سی بات ہے وہ سارا پتھر جو ہے وہ آپ کے آٹے کے اندر جا رہا ہے اس کے بعد وقت وقت جو ہے وہ چائنہ والی چکی پہ کم لگتا ہے پتھر والی چکی پہ زیادہ لگتا ہے کیونکہ داہت دن کے بعد پندہ دن کے بعد آپ نے پتھر والی چکی کو الادہ کرنا ہے اوپر والی پتھر کو الادہ کرنا ہے اور پورے ایک دن کا ٹائم چاہئے پتھر کی رگڑائی کرنے کے لئے اس کی دوبارہ فیٹنگ کرنے کے لئے یعنی کہ ایک دن آٹھا جو ہے وہ وہ لیٹھ ملتا ہے وقت تائم اس مانی ہیٹو ہو گیا اس کے بعد آتی ہے صحت صحت کی بات کریں تو آج کل زیادہ تب بھی ہے وہ گرینڈنگ کے لئے چائنہ والی چکیاں جال رہی ہیں اور وہی کامیاب صحت بھی ان کے اندر زیادہ ہر گریڈینٹ جو ہے وہ گرینڈ ہو کر آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کے آٹھے پہ جاتا ہے نیشنلی بات کرتے ہیں بچت بچت جو ہے وہ پتھر والی چکی میں زیادہ پتھر والی چکی جو ہے وہ آٹھا نہیں جلاتی پتھر والی چکی جو ہے وہ ڈریکٹلی آٹھا یعنی کہ گرینڈ کر کے پیس کے باہر نکال جاتی ہے چائنہ والی چکی جو ہے وہ راؤنڈ آباوٹ ایک کلو یا ایک کلو سے زیادہ گاٹھا جو ہے وہ جلاتی ہے بریکی کے اوپر ہے اس ساب سے چائنہ اور پتھر والی چکی میں یعنی ان کے آٹھے میں کیا فرق ہے آٹھے میں کیا فرق ہے بھائی آٹھے میں کوئی فرق نہیں ہے آپ موٹی جالی لگا لیں چائنہ والی چکی کے اندر بلکل پتھر والی چکی جیسے آٹھا پر اس نے راٹھا جلتا بھی کام ہے جلتا ضرور ہے بریک آمدن دوسرا سوال بھائی کا ہے کیا آمدن کے حساب سے پتھر والی چکی چائنہ والی چکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی دیکھیں پتھر والی چکی جو ہے وہ چائنہ والی چکی کا مقابلہ بلکل نہیں کر سکتی اس کے اندر بہت سارے بجو آتے ہیں اور بہت سارے فیٹس ہیں ہم انشاءاللہ یہ جو پوچٹ آئی اپنے فیس بک چینل پر بھی پوچٹ کر دیں گے اور جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر بھی اس سائٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سوال جو ہے وہ آگیا ہے تو دوست اگر اپنی طرح سے جواب دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں تو ٹیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے اگر ضائقہ اور صحر میں پتھر والی چکی اٹھا بہتر ہے دیکھیں دونوں کا اٹھا سیم ہے اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں 26 نمبر جالی ڈہور اٹھا چکی یونین کے صدر ہیں اب صدر نہیں ہے جنرل سیکٹری ہے تو ان کے پاس لگی ہوئی ہے وہ چلا رہے ہیں 26 نمبر جالی پتھر والی چکی کا اٹھا سیم ہوئی ہے اور چینہ چکی کا اٹھا بھی سیم ہی نکال رہا ہے تو عبدالرہمان صاحب کے پاس یہ اگر تو دوست چاہے تو جا کے وزیٹ کر کے ان کا شٹ اپ دیکھ سکتا ہے اس کی بھی لازٹ ٹائم میں ویڈیو چڑھائی تھی جس کے اندر انہوں نے کوٹکے کے بارے بتایا تھا کہ آپ گورنمنٹ سے کوٹا کے اس طرح سے وصول کا خصی ہے اور کوٹا لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے وہ بھی ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا لنک جا ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر میں جوئید ہے تو پھر لوگ اپنی سہت کا خیال رکھتے ہوئے پتھر والی چکی کا آٹا کیوں استعمال نہیں کرتے یہاں ہر بندے کی اپنی سوچ ہے اپنا مائنڈ ہے ہر بند اپنے مائنڈ کے ساتھ سجلتا ہے صحت کا اور آٹے کا بہت بڑا لینک ہے آپ جتنا موٹا آٹا استعمال کر رہے ہیں اتنی دیر سے روٹی سکتی ہے اور اتنی بہتر روٹی بنتی ہے لیکن اگر آپ چھان رہے ہیں آٹے کو یہ ہیں کہ جو لوگ چھپیس نمبر ہیں زیادہ بڑی جالی کے اندر آٹا نکال رہے ہیں وہ چھان رہے ہیں اس کے اندر بورا نکال رہے ہیں فائبر اور آئرن وغیرہ لیدہ کر رہے ہیں تو ان کے لئے یہ مہتر ہے کہ وہ زیادہ آٹا بریف ہے اس کے اندر سے ایک کو جالی کے اندر سے کچھ نکلے گا نہیں سارے فائبر سے آٹے کے اندر اچھے طریقے سے گرینڈ ہو کے دل جائیں گے اور نیکس لی جو ہے وہاں سے اپنے منرل وغیرہ ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو جو ہمارا اپنا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہم توجہ رہے ہیں کہ چکی کے ساتھ شروع ہونے والے کاروباروں کے اپور بات کریں جیسے کہ ہم نے اپنی آٹا چکی میں لازٹ ٹائم کچھوڑے ڈالے سے وہ مڑگیاں بن چکے اور نیکس لی اسی سیزن ہم اندے لینے والے ہیں وہ چکی کے اندر کبوتر ہو گیا راب لیتے ہیں اور ان کی سیزن جون جولائی کے اندر آ کے کبوتر سیل ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ ان کبوتر اس کو سیل کرتے ہیں اور ان سے منافع گماتے ہیں کیونکہ کبوتر کچھ جانا وہ آپ کے پاس سکھا لیتے ہیں یعنی اپنے چھات پر رکھے ہوتے ہیں یعنی اپنے چھات پر رکھے جاتے ہیں یہ اگسا لوگ انہیں چھوڑ دیتے ہیں بھارت جو ہے اپنا سین میں یہاں روڑ کے اوپر روڑ کے پر چھوڑنے کا یہ فائد ہوتا ہے آتے جاتے بچے کچھ نہ کچھ پھینک دیتے ہیں دانہ مالیں تو اس کے اندر آپ کی بچے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بچے دیتے ہیں یعنی کہ ہنڈے نہیں گا آتے ہیں بچے دیتے ہیں تو نیکس لی وہ بھی افتر کاروبار بن جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کاروبار جو ہیں وہ چکی کے سال کی اجازتیں کہ ہم ان کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز اپنے چینل پر چڑھائیں تو انشاءاللہ ہم اپنی مزید معلوماتی ویڈیوز پر ملے میں اللہ علی کے بعد السلام علی کہ ہم انشاءاللہ